ناظرین آج سب کو شب برات کی مبارک ہو بہت ہی مبارک رات ہے اور یہ عبادت والی رات ہے عبادت کریں دعائیں مانگیں ہمارے لیے بھی اپنے لیے بھی اور خاص طور پر اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے اس میں جو مشکلات پیدا ہو گئی ہوئی ہیں اللہ تعالی ہمیں معافی دے دے اور وہ ہماری مشکلات ختم کر دیں راج کے عبادت کریں اور یہ اللہ کا واسطہ ہے دعائیں یرور مانگیں چونکہ دعائیں والا کام ہم نے بڑا کم کر دیا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ دعائیں نہ مانگنے کی وجہ سے ہم اتنی تقلیف ہیں فیض کریں اجتماعی استغفار کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو فوری طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کیا دکھین اسی باتیں کر رہے ہو اجتماعی طور پر پوری قوم کو اجتماعی طور پر ہم غلطیاں کر رہے ہیں غلطیاں کام ہم کو کلے کلے کر رہے ہیں اتنی سے زیادہ قوم تو اس طرح کی غلطیاں کر رہی ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں چال رہا کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں معافی بھی اس لئے اجتماعی طور پر بھی مانگیں اور کلے کلے بھی جس جس کو اللہ تعالی نے جتنی جتنی توفیق دی ہے ضرور معافی مانگیں اور ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں جو اکثر مبارک دنوں کے دوران میرے جہن میں آتی ہے کہ یہ مبارک دن مناتے ہوئے اس بات کا یرور خیال رکھیں کہ آپ کے ہمسائے میں یا آپ کی ملے داری میں یا آپ کے گھر میں کوئی دوسرا تکلیف میں مبتلا نہ ہو اس انداز میں ان مبارک دنوں کو منانا چاہیے ہمیں اپنا یہ رویہ شب برات یا دیگر جو مبارک دن ہے انہی تک صرف محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں ہمیں اس بات کا اتمام کرنا چاہیے بلکہ میرا آج میں اسی موضوع پر بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اپنی ازادی مناتے ہوئے اپنی ازادی اور استحقاق کی بات کرتے ہوئے اس بات کا اتمام کرنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ازادی کا جو استحقاق ہے جس کو ہم اپنی ازادی قرار دیتے ہیں اپنا استحقاق سمجھتے ہیں اس ازادی کے استعمال میں دوسرے کی آزادی تو تباہ و برباد نہیں ہو رہی دوسرے کی آزادی تو مجلور نہیں ہو رہی کسی گھر میں اگر شادی بھی آیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ راستہ روک کے ٹینٹ لگا لیں اور دوسرے میں چاہرے کھجل ہو رہے ہوں سارا ملہ تلاش کر رہا ہوں راستہ کہ کس طرف سے کر جائے یا آپ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی میں اونچی آواز میں میوزک سے لطف اندوز ہونا میرا استحقا بھاکہ میری آزادی ہے خدا کے بندے ہو سکتا ہے چلو مان لیا کہ میوزک سے لطف اندوز ہونا تمہارا استحقاق ہے تمہاری ازادی ہے بجا لیکن ہو سکتا ہے اسی لمحے تمہارے ساتھ والے گھر میں کسی کا یہ بھی استحقاق ہو کسی کی یہ بھی ازادی ہو کہ وہ اس لمحے آرام کر رہا ہوں آرام بھی تو اس کا استحقاق ہے اور تمہاری ازادی اور تمہارے استحقاق سے اس کی ازادی مجرور ہو رہی ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اور محلے میں کیا گھر کے اندر بھی اگر آپ گھر کے اندر ایک کمرے میں بیٹھے میوزک اونچی آواز میں سن رہے ہیں ٹی وی لگایا ہوئے آپ نے اونچی آواز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دوسرا فیملی میمبر جو ہے وہ ٹی وی کی بلند آواز سے ڈسٹرپ ہو رہا ہوں ساتھ والے کمرے میں کوئی بچہ پڑ رہا ہے گھر بچے تو کہتے ہیں کہ اگر میوزک لگا گئی پڑا جائے مطلب کوئی دوسرے کمرے میں بیمار ہے آپ کا کو بین پر ہے تو وہ تنگ ہو رہے تو آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اسی طرح یہ آزادی کا استعمال جی میں اپنی چھت پہ کھڑ رہا ہوں تمہیں کا تکلیف ہے بھئی چھت پہ کھڑا ہونا تمہارا تمہاری آزادی ہے تمہارا استحقاق ہے لیکن ساتھ والے گھر میں جانکنا تو تمہاری آزادی نہیں ہے اگر اس پہ کوئی اتراز کرتے ہیں تو اس کا اتراز بھی بجا ہے اسی طرح کی ازادی سے تنگ آیا ہوا ہے کہ شخص اپنے امسائے سے ایک دن کہتا ہے کہ پائی صاحب آپ کا جو ڈیک ہے نا امپلی فائر وہ یہ رہا بھی دن کے لیے مجھے قرائے پہ دے دے وہ کہتا ہے اچھا پائی جی کیوں کھہ رہا ہے کہتا ہے یار مجھے چاہیے آپ اپنا میوزک سسٹم مجھے قرائے پہ دے دو یہ رہا وہ کہتا ہے اچھا چلو دے دوں گا خراب ہے میں خراب صحیح قراب دے دوں گا کہتا ہے نی 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 جیسا بھی ہے آہ مجھے دے دے کہتا ہے یار اس کی آوائی ٹھیک نہیں آتی اس میں خراب ہے کہتا ہے یار خراب والے چاہیے دے دوں گا میں خود ہی اسے سوالین پلانے ہوں گا وہ کہتا ہے یار گل کیا ہے بتاؤ تو صحیح کہتا ہے پہیٹی بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کے میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں اور آپ کا بیٹا رویا نا یہ ڈیک اونچی آوائی میں لگا دیتا ہے میرے بچے کی پڑائی ڈیسٹرب ہو رہی ہے وہی دین کے لیے مجھے کرائے میں دے دو میرے بچے کے امتحان ختم ہو جائیں گے تو میں واپس کر دوں سر باہر تو یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے آپ نے گھر کے اندر دیکھ لیں مطلب اگر کوئی سٹڈی کر رہا ہے بچہ تو بلا ضرورت اس کے کمرے میں ادھر ہی جا کے ٹیلی فون رہن کر لینا کوئی سو رہا ہے تو لائٹ آن کر دینا یا اس کے سر پر بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دینا تو ہم اپنی ازادی سے کسی کو ڈسٹرب کریں وہ افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے فریڈم ہاں ہاں یہ تو گھروں تک کی بات ہے ازادی کا نجائل فائدہ اٹھانا تو اب عام ہو گیا ہوا ہے میں مثلا یہ دیکھتا ہوں اپنا جناس صاحب اگر آپ گسا نہ کریں تو جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں جی حکم کریں سرکار نہیں حکم نہیں میں نے تو عرض کر لی ہوتی ہے نہیں تمہاری عرض میں بھی حکم ہی ہوتا ہے نہیں جناب ابھی دیکھ لینا نہیں نہیں آپ حکم کریں آپ حکم کریں دیکھ لینا حکم ہی ہوگا بتائیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ازادی کے حوالے سے تو میرے یعن میں یہ بھی کئی دفعات آتا ہے کئی جو اینکر حضرات ہیں ٹیلی یعن پروگراموں کے یہ بھی جو صحافت کی ازادی کا علم اٹھا کے اس وقت چل رہے ہیں اس ازادی میں یہ دوسروں کی ازادی کئی دفعہ مجروع کرتے ہیں کئی دفعہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں جس میں سننے والے یا دیکھنے والوں کی ویچاروں کی سوچ اور ان کی جو اپنا ازادی ہے وہ زخمی ہوتی ہے وہ مجروع ہوتی ہے بلکل میں تو یہ اطراف کرتا ہوں ہمارے بہت بلکہ میری باتوں سے بہت دفعہ مجھے بات میں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ازادی کا غلط استعمال کی ہے بلکل اپنا اعتصاد کرتے رہنا چاہیے شب رات کا دن ہے چلو معافی مانگتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں اگر میری کسی بات سے کسی کی بھی کبھی بھی دلازاری ہوئی تو میں کھلے دل سے بلا مشروط معافی مانگتا ہوں چلے نائرین یہ جو کہ بلا مشروط کہہ رہا ہے اس لیے آپ حیرات سے میری بھی درخواست ہے اسے معاف کر دے میں نے بھی اسے معاف کر دی اور مجھے بھی معاف کر رہا ہوں امان سے ویسے میں سیریسلی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے ہمارے عمال ہیں جن سے دوسروں کی دلازاری ہوتی ہے ہم وہ اپنی آزادی کا نجائے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد تادے مندر تادے تادے جو کچھ ٹھائیدہ ایک بندے دا دل نہ ٹامی وچھ خدا بند رہیدہ ناظرین یہ تھا آج کا حسپحال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ